جی وہ میرا دوست جو میدے کے زخم کی ویسے پریشان ہیں جس کو عمومن ہم کیا دیتے ہیں کہ میدے کا آل سر ہے میدے کے زخم کے مریضوں کے لیے شافی چیز ہے اور بہت ہی کم مقدار میں یہ جڑی بوٹی ہیں سونف ہے مشہور زمانہ ہر گار میں کچن میں موجود ہے سونف کو آپ لے لینا ہے برابر مقدار میں اس کے علاوہ حلدی کو لے لینا ہے اس کے علاوہ ملٹھی لے لینی ہے اور مستگی رومی یہ چاروں چیزیں لے کر ان کا سفو بنا لیں صبح اور شام استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو میدے کی جلن سے اور میدے کے جو زخم ہیں ان سے چھٹکارہ ملے گا تو میرے محترم بھائیوں میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ جو میدے کے زخم والے مریض ہیں اپنے میدے کو خالی نہ رکھیں کم از کم دودھ کا استعمال لازمی کریں میدے کے زخم والے جو مریض ہیں وہ اپنے دودھ کی مقدار جو ہے تقریباً تقریباً دو سے تین کلو تک لے جائیں یعنی وقفے وقفے سے اگر دودھ پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بالکل فٹ ہو جائیں گے ان کے زخم صحیح ہو جائیں گے باقی رہا ہے عدویات کا مسئلہ جڑی بوٹیوں کا تو یہ پیشف حضمت ہے سونف لے لے لینے سونفوں کو آپ نے پیس لینا ہے حلدی کا کام بھی زخم کو صحیح کرنا ہے ملٹھی کا کام جو ملین کرتی ہے اور جو ری وغیرہ کو تحلیل کرتی ہے اور مستگی رومی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے یہ ری کو خارج کرتی ہے میدے اور جگر کو کوئی کرتی ہے بوک کو بڑھاتی ہے تینوں چیزی آلہ ہیں ہاف ٹی سپون آپ نے لینا ہے پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ تعالی تھوڑے عرصے میں آپ کو جو میدے کی تکلیف ہے جو جلن ہے میدے کا زخم ہے اس سے بالکل آپ کو نجات مل جائے گی آپ نے احتیاط کرنی ہے خالی میدہ نہیں رکھنا دودھ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں میدے کو خالی مت چھوڑیں انشاءاللہ تعالی یہ مقصر جڑی بوٹی ہیں ان سے اللہ تعالی آپ کو شفاہ دے گا اگر آپ بی بی پارسل میں گوانا چاہتے ہیں ٹی سی ایس کے ذریعے تو ہمارا نمبر درج ہے آپ کال کریں کسی بھی مشورے کے لیے تو ہم حاضر خزمت ہیں آپ کو بزریعہ ایسی ایس پارسلام بھیج دیں گے سکرین پر ہمارا نمبر ایڈ ہے دعا میں یاد رکھنا آپ کا دوست حکیم مقصود اقبال السلام علیکم